بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ دو ماہ قبل ہی آنکھیں فرش شیرہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں جبکہ یہ تیہ ہے کہ پانچ بج کر اتنے منٹ پہ فلائٹ اترے گی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے چھم چھم رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں گناہگاروں کو آتش دوزق سے نجات بخش دی جاتی ہے تو اس کا استقبال کرنا اس کے لیے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لیے تیاری کرنا اپنے گھر کو صاف کرنا اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور محول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو دیگر نوافل اور اچھے آمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو تو شابان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فوتحت ابواب الجنہ تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے جو صرف روزہ داروں کے عزاز و تقریم کے لیے ہے روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جانے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پرنور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے شہرن فیہ لیلتن خیر من الف شہر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہت رہے ہیں جالاللہ سیامہ فریدہ و قیام لیلتن تتوہ اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ستر فرائض کا ثواب ملتا ہے وہوہ شہر السبر یہ مہینہ سبر سے کھاتا ہے ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا تھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی حل خوشک ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا تو یہ سبر کی عادت ڈالتا ہے اور سنو سبر کا ثواب جنت ہے و شہر المواسات اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے باہمی پیار کا مہینہ ہے الفت بانٹنے کا مہینہ ہے نرم دلی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر ماسوس ہوتا ہے بالخصوص امارہ کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا مجسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلق ہوتی ہیں تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے و شہرن یزاد فیہ رزق المومن اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے غرابہ تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی اور امارہ بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا یہ افطاری گناہوں کی مغفت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جانفضہ بن جائے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا عجر ہی دیا جائے گا لیکن روزہ رکھنے والے کی عجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے تو یہ تو پھر اہلِ ذر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں حضور نے شرح فرمائے یوت اللہ حاضر صواب یہ صواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا من فترہ سائمن علا مزکت لبنن اور تمرتن اور شربت من ما جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک خجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا ومن اشبع سائمن اور جس نے صحیح احتمام کے ساتھ روزہ دار کو اچھا کھانا کھلایا اچھی پرتکلف افطاری دی سکاہ اللہ من الحوز شربتن لا یزمہ حتی یدخل الجنہ اس کو حوزے کوسر سے ایسا جام ملے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی اشرہ اوسطہو وہ مغفرت ہے اور اس کا آخری اشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا زامن ہے کہا کہ چار کام اس مہینے میں کسرت کے ساتھ کرو وہ دو خسلتیں دو کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو فشہادتو اللہ الہ الا اللہ وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ اور تم کسرت سے استغفار کرو اللہ سے بخشش مانگو اللہ سے جنت طلب کرو